شامل کر دیا تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا کام یہ ہے اختلاف کے زمانے میں کہ ساتھیوں کا حد درجہ اکرام کرنا کسی کو غیر مت سمجھو کسی کو معلوم یہ ہے کوئی ہمارا خیال کا نہیں ہے یہ ہماری جماعت میں سندھی آپ کس طرح کا کس گروپ میں ہیں خدا کی قسم نہ ہم نے کوئی گروپ بنایا ہے نہ قیامت تک تبلیغ ہم نے کوئی گروپ بنے گا دل کی بات کہہ رہا ہمانتر کبھی نہیں یہ کام امت بنانے کا ہے امت اس نے امت بناو امتی بن کے کام کرو خوب اکرام کرو ساتھیوں کا جنہیں کو غلط فیمی ہیں جا کے ملاقات کرو غلط فیموں کا ازالہ کرو غلط فیمی ہے پیدا کرتا ہے شیطان کس طرح سنو میری بات دھیان سے مسلمانوں کی آپس کی جماعتوں میں اختفیق پیدا کرنے اور مسلمانوں کے علماء اور مسلمانوں کے بڑوں کو بڑوں سے ان کے عوام کو کاٹنے کے لیے یہ کام آج کا نہیں یہ کام نبوت کے زمانے سے چل رہا ہے کیونکہ جب شیطانی دیکھتا ہے کہ امت میں اجتماعیت اور امت میں عطاعت اور امت میں دین کا استقبال بڑھ رہا ہے تو وہ آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بدگمانی پیدا کرتا ہے اور غلط خبروں سے دلو کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے اور ساتھیوں کو ساتھیوں کی طرف سے بدزن کر دیتا ہے ساتھی تحقیق نہیں کرتے سنی ہی بات پر کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں میری بادیاں سے سننا جب آپ دعوت لے کر آئے تو امت میں دین کی طلب پیدا ہوئی امت میں طلب پیدا ہوئی ایسی طلب ایسی طلب کہ زکاة کا ادا کرنا ایک انتہائی میں حبوب عمل بن گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکاة وصل کر داؤ یہ بڑا قبیلہ تھا قبائل میں سے بنو مستلق یہ ادنے ایک اکیرے صحابی ان سے زکاة وصل کرنے کے لئے گئے راستے میں ادھر تو یہ چلے ان سے زکاة وصل کرنے کے لئے اور ادھر سے پورا قبیلہ بنو مستلق ان کے آنے کی خبر سن کر ان کے استقبال میں ان کے اکرام میں اپنا پورا قبیلہ بستی سے باہر نکل آیا کہ ہم ان کا اکرام کریں گے استقبال کریں گے باہر نکل کر کہ اللہ کے رسول کے طرف سے ساعی آ رہا ہے زکاة وصل کرنے کے لئے جب منافق نے یہ دیکھا کہ اچھا ان کی مرکزیت سے ایسا تعلق ہے ایک آدمی اکیلہ قبیلہ قبیلہ کی زکاة وصل کر لے گا ان کے اندر ایسی اجتماعی دوری طاعت ہے اور ان میں زکاة کے فریضے کی اتنا ہے تمام ہے تو اس منافق نے آگر کان میں کہا ان صحابی کے کہاں جا رہے ہو کہ میں جا رہا ہوں زکاة وصل کرنے کے لئے اس منافق نے یہ کہا تمہیں خبر بھی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کیا بات ہے کہ پورا قبیلہ تمہیں قدل کرنے کے لئے اپنے بستی سے باہر آ گیا ہے تم اکیلے ہو پورا قبیلہ نکل آیا ہے تمہیں قدل کرنے کے لئے وہاں تو قدال ہو رہا ہے اچھا اور سنو پورا قبیلہ زکاة دینے سے ادار کر رہا ہے جاؤ جا کے بتا دو اللہ کے رسول کی ہمیں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ فساد اور جھگڑے پیدا کرنے جاتے ہیں وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کی قسم سچ کہہ رہے ہیں ہم تو دن سے جی ہم قرآن کی بھی تو آیت کا تنظمہ کر رہا ہوں ہم سچ کہہ رہے ہیں ہماری بات مان لو جی ہاں اشی طرح کہتے ہیں بلکہ قرآن میں ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَامَ فِي قَلْبِي کہ اللہ کو کبھا بناتا ہے اپنی سچائی پر وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ قرآن میں ہے حالکہ وہ خالی جھگڑا دوئے عَلَدُّ الْخِسَامِ تو کس نے ملافق نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں ہمارے قطریق نہیں نکل آئے ہیں حضر قرآن سے اندار کر رہے ہیں یہ صاحبی واپس ہو گئے خبر سننی ہے کیا خبر سننی ہے یہ خیلطقی نہیں خبر سننی ہے نے جا کے دیکھا نا ان سے پوچھا کچھ نہیں یہ صاحبی واپس ہو گئے آکر آپ کو خبر کر دی آپ نے صاحبوں کو جمع کیا مشرعہ ہوا کیا کیا جائے مشرم اعتبایا مشرم اتفاق اس پر ہوا کہ رات و رات بنو مستنق پر حملہ کیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے سوچو سوچو بور کرو سب کو سب کو قتل کرو ایک فیلیش ہونا کیونکہ زکاة سے انکار کرنا کفر ہے اور ہمارے آدمی کو قتل کرنے جاتے ہیں جب صاحب کے اتفاق اس پر ہو گیا تو آیت نازل ہوئی قرآن یا ایوہ اللہ یہاں سارے ایمان والا ربو خطاب کیا گیا ہے اے سارے ایمان والا سن لو اگر تمہارے پاس کوئی فالسی خبر دیکھر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تحقی کر لو ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ جس کے بعد سوائے ندامت کے اور کچھ نہ ہو تو میں نے حرص کیا کہ یہ ہے شیطان و سب اس پیدا کرے گا اختلاف کی باتیں ڈالے گا اس پر لے آئے گا کہ لوگ ایک آدمی کے ذات سے اختلاف کر کے اس کے عمل سے اس کی صحیح سے اس کی حرصی سے اختلاف کریں گی یہاں یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس پر آ جائے گا کہ اعمال دعویٰ سے بھی اختلاف ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی